باپ چار وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ جھیل میں ایک کشتی میں جا بیٹھا اور ساری بھیڑ خشکی پر جھیل کے کنارے رہی اور وہ ان کو تمثیلوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا سنو دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد ہو گیا اور جب سورج نکلا تو جل گیا اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوک گیا اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور وہ پھل نہ لیا اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور وہ اگا اور بڑھ کر پھلا اور کوئی تیس گنا کوئی ساٹھ گنا کوئی سو گنا پھل لیا پھر اس نے کہا جس کے سننے کے کام ہوں وہ سن لے جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے ان بارہ سمیت اسے ان تمثیلوں کی بابت پوچھا اس نے ان سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بھی دیا گیا ہے مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں ایسا نہ ہو کہ وہ رجول آئیں اور معافی پائیں پھر اس نے ان سے کہا کیا تم تمثیل نہیں سمجھے پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھوگے بونے والا کلام بوتا ہے جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فلفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے اور اسی طرح جو پتھلی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر فلفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر جڑو نہیں رکھتے لیکن چند روزہ ہیں پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فلفور ٹھوکر کھاتے ہیں اور جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ اور ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے اور پھل لاتے ہیں کوئی تیس گنا کوئی ساٹھ گنا کوئی سو گنا اور اس نے ان سے کہا کیا چراغ اس لیے لاتے ہیں کہ پیمانے یا پلنگ کے نیچے رکھا جائے کیا اس لیے نہیں کہ چراغدان پر رکھا جائے کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں مگر اس لیے کہ ظاہر ہو جائے اور پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ ظہور میں آئے اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اس کی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا اور وہ اس نے کہا خدا کی بادشائی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج جالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح ہوگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھلاتی ہے پہلے پتی پھر بالیں پھر بالوں میں تیار دانیں پھر جب اناج پک چکا تو وہ فلفور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہے کو کس سے تشبیح دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں وہ رائی کے دانے کے معنید ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے مگر جب وہ دیا گیا تو اکر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسہرہ کر سکتے ہیں اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کی معنی بیان کرتا تھا اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں تب بڑی آدھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا پس انہوں نے اسے جگہ کر کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈاٹا اور پانی سے کہا چپ رہے تھم جا پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو اب تک ایمان نہیں رکھتے اور وہ نہائی ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے پس یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں